آپ کی خصوصیات جو بتائی جاتی ہے بہرحال جو آتی ہے آپ کے صیرت میں آپ بہت زیادہ روزے رکھنے والی بہت زیادہ قیام رات کی نمازیں پڑھنے والی بہت زیادہ نفل عبادت کرنے والی متقی اور ایک پریزگار خاتون تھی یاد رکھتے یہ بہت آیا ہے آپ کے صیرت سے اور اس کے تعلق سے آپ کی ایک فضیلت بھی ہے کہ جبرائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار خدت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حفظہ کو آپ اپنے نکاح میں باقی رکھئے اس لیے کہ یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور نماز پڑھنے والی ہے اور جنت میں بھی یہ آپ کی بیوی ہوں گی یاد رکھتے لہذا حفظہ رضی انہا کی ایک صفت تبھی جو جبرائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ وہ کسرت سے خیام کرنے والی اور روزے رکھنے والی ہے یہ خود جبرائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بتائیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے کہ ان کے والد کا بڑا مقام یاد رکی دی ان کے اندر اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اگر کوئی شخصیت ہے کسی کا مقام ہے تو وہ ہے اور اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ بات بالکل آیاں تھی نبی کے زندگی میں اور یہ بات بالکل آیاں تھی نبی کے وفات کے بعد اور یہ بات بالکل آج بھی آیاں ہیں نبی کی قبر کے ساتھ مطلب یہ شخصیات ایسی ہے دو کہ نبی کی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے روایتوں میں آتا ہے ہم نے دیکھا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آئے عبقر آئے اور عمر آئے ہم نے دیکھا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے عبقر پیچھے تھے اور عمر اس کے پیچھے تھے ہم نے دیکھا کہ عبقر صدی اللہ علیہ وسلم خدمت حضر ہوئے اس کے بعد پیچھے سے عمر آئے تو مطلب یہ بات آپ کو زندگی میں بلکل آیاں دکھیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے یہ شخصیت اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ عوویکر صدیق دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی زندگیوں کے بعد ایک ہی مقام پر ایک ہوجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عوبقر صدیق عمر ابن خطاب مدخور تو بہرحال یہ بڑی عظیم شخصیت ہے تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عوبقر صدیق اور ان کے بعد عمر ابن خطاب کی شخصیت ہے یہ ان کی بیٹی تھی یاد رکھئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی تھی تو ان کے والد بلے جیلیل خدر شخصیت تھے یہ امت کی عالمہ بھی تھی یاد رکھی بڑی فصی اور بلیغ تھی شاعری کرتی تھی اشعار بھی لکھے اور تخریر وغیر آواز بہت فصی اور بلیغ بہرحال اپنے آپ نے یہ کیا کرتی تھی اور یہ بھی ان ماہوں میں سے ہماری ایک ماہ ہے جن سے فتاوے لیے گئے جو فتاوے دیتی تھی آئیچہ رزنہاں ہم نے دیکھا دیکھیں ان کے تعلق تفصیلات دیکھتی اسی طرح ام سلمہ رزنہاں کے تعلق سے دیکھا کئی لوگ ان دونوں سے ان کی شاگرد بھی تھے انہوں نے کئی کے روایت دیکھتی ہفصر جنہاں بھی اسی طرح سے ایک امت کی عالمہ اور فاضلہ تھی ٹھیک ہے مطلب یہ بھی انہی میں سے انہی شخصیات میں سے شخصیت ہے جو نبی اگرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اور زندگی کے بعد لوگ ان سے مسائل پوچھتے رہا کر بلکہ ان کے تعلق سے کچھ روایت میں آتا ہے کہ ساٹھ حدیثیں انہوں نے روایت کیا یہ ساٹھ حدیثیں ان کو موزبانی یاد تھی یاد رکھیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گائیں ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہا